اسلام علیکم مائنٹی فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے علاقہ کرمے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ بس یہاں پہ ہو رہا تھا کچھ شامی کباب بنانے کی ریسیتی ہو رہی تھی وہ تو میرے پوری ریسیپیس کی ملے گی دوسرے چینل پہ کوکنگ ڈومن چینل پہ ملے گی آپ کو اس کی پوری ریسیتی میں یہاں پہ مینشن کر دوں گی اس کا ملک تو آپ وہاں جا کے ضرور دیکھنا تو وہ یہاں پہ دوپر کتائن تھا تو انہیں یہ کچھ فروٹ سمگوا ہے لیکن ترگوز تو بلکل بھی خراب نکلا پورے کا پورا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ فروٹ باہر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تھیلے پہ تو پوری خراب نکلی تو بس یہاں پہ میں آگی تکل کپڑے دوئے تھے تو آج میں نے وہ تارنے تھے کپڑوں اگر آتے لگانے تھے تو اوپر آگئی میں چھت پہ تھوڑا بہت موسم سہی تھا انہم درنلا پہلے سے کچھ نیچے سے آتے ہیں اوپر تو کچھ ہوا چلتی ہے تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے باقی تو گرمی توبہ 45-48 یہ دگری جن رہی ہے درمی ہوگی آج کل ابھی تو جون جولائی آیا ہی نہیں پہلے سے یہ تنی گرمی تو میرے کپڑے تے لگے تو اس کے بادن نے کھائے تھنڈی تھنڈے میگو مینگو رات کو کھائی تھی اس کے بعد صبح کی ٹائم میں نے ویڈیو نہیں بنای تھی کچھ دوسرے دن کی تھی کچھ آج میں نے یہ بنایا تھا آلو اور برگی کا سالن آلو چکن کا سالن میں نے بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے چکن کو اچھی طرح سے واش کیا دھوکے ساف کر کے باقی پوری ریسے پی آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کے دیم لے گے وہ ہی سمپل سے اتنے سپائزز وغیرہ میں نے آج نہیں ڈالے کیونکہ اتنی درمی اوپر سے اتنے مسالے ڈالو تو سالن اور بھی گرم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے مزے سالن بنایا ہم سب نے کھایا اوپر کا کھانا تو یہاں پہ تیاز میں میں نے اس لسن درک ڈال دی تھی اس میں اس کے بعد چکن ڈال دیا تو بس چکن ڈال کے پورا اس کو اچھی طرح سے تیاز میں لسن درک کے ساتھ بھون کے اچھی طرح سے اس کا مسالہ بنا کے یہ جو ڈیلی رکن میں مسالے جو بھی ار کسی کے گھر میں ہوتے ہیں وہ ہی میں نے ڈالے تھے صرف تو وہ میں نے وہ سارے مسالے ڈال کے اس کو آلو ٹھمار ٹھر وغیرہ سب کچھ ڈال کے اچھی طرح سے دیمی آج پہ رکھ دیا تاپر میں کیلئے وہ کیا میں نے سب سے پہلے ہی بنا دی تھی چونکہ گرمی اتنی زیادہ اور گیس بھی کمارا رہا ہے تو اس وجہ سے باقی الحمدللہ آپ جو بھی میرے ویڈیو دیکھتے ہو مجھے لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا میرے ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو لائک کرو شیئر کرو تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا مجھے پیاز پسند آتے ثابت تو میں نے اس میں چکن میں وہ بھی ڈالے تھے کھانے کا بھی کلمون نہیں تھا بس تھوڑا بہت میں نے بھی تیسٹ گیا سالان اچھا بنا تھا الحمدللہ تو انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھنا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے یہاں پہ میں نے شربے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ تھوڑا شربہ بن جائے اس کا سکھا سکھا سالان اچھا نہیں لگتا اور اتنا ہے بھی ہو جاتا ہے تو تھوڑے پتلا سے شربہ ہو اس ساتھ میں تو یہ میزہ لگتا ہے دل بھی کرتا ہے کھانے کے لیے تو میرا سالان بن کے ریڈیو گیا تھا الحمدللہ تو بس انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اس کے بعد میں آگئی تھی یہاں سائیڈ میں میری بیلکنی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے کچھرا پانی یہ وہ آ جاتا ہے وہاں سے باہر سے ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ تو اس کو میں نے صاف کر دیا آج یہ بھی کام کر کے ہتم کیا لیکن یہ ٹھوڑے سیمٹ کے تھے جو نشان وہ نہیں اترے تو بس آج کے گرمیوں کے دن سے ہی گزر رہیں ہر کسی کا موڈ آف اللہ حافظ